بسم اللہ الرحمن الرحیم علیکم لیے سٹوڈنٹس میں لیکچر کے ساتھ خوش آمدید سٹوڈنٹ اس لیکچر کے اندر ہم ایرے کا کونسپ دیٹیل سے ڈسس کریں گے کہ ایرے کیا ہوتی اور اس کو what is an array why we use an array how we use it ہم اس کو کس طرح سے استعمال کریں گے ایرے ہوتی کیا ہے کیوں استعمال کرتے ہیں سی پلس پلس کے اندر تو سب سے پہلے میں نے ایک سٹوڈنٹس بنا کے رکھی ہے کیس طرح سے پروگرام رن ہوگا جی سوفٹر ہمارا ٹھیک ہے اب ہم چیک کرتے ہیں پڑھتے ہیں کہ array ہے کیا what is an array array جو ہے وہ کنزیکٹیو میمری لوکیشنز کا نام ہے جی اس لائن کا مطلب یہ تو اس کی سمپل سی ڈیفیلیشن ہوگی یعنی آپ سمپلی آپ اس کو array کو ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں تو صرف یہ کہیں گے کہ کنزیکٹیو میمری لوکیشنز کو array کا نام دیا جاتا ہے جس میں سیم ٹائپ کی ویلیو سٹور ہوتی ہیں اب اس کا مقصد کیا ہے اس کے بیگراؤنڈ پر چیزیں کیا ہیں اس کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے اس کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں سپوس کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے کچھ ویریبلز ڈیکلیئر کروا لی ہے انٹ اے بی سی ڈی ٹھیک ہے یہ کچھ ویریبلز ہیں جن کو میں نے ڈیکلیئر کروا لی ہے اور یہ میمری آپ سپوس کریں کہ یہ جو آپ کو بلو سکرین نظر آ رہی ہے یہ والی یہ پاور پوائنٹ کے جو سلائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے اندر یہ ریڈ کلر کے جو بلوک بنے ہوئے اے کے نام سے بی کے نام سے سی کے نام سے ڈی کے نام سے یہ بلکل یہ ایسے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پہ یہ لکھ دیتا ہوں تاکہ یہ آپ کو سمجھ آتی رہے ساتھ ساتھ یہاں پہ اس لائن کو ختم کرتے ہیں یہاں پہ لکھتے ہیں int a,b,c,d a is equal to 10 b is equal to 30 c is equal to 40 d is equal to d is equal to 40 65 اب جب ان کو ہم ایکزیکیوٹ کریں گے تو یہ میمری کے اندر ان کو سپیس ایلوکیٹ ہوگی یہ آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ اگر int ٹائپ کا کوئی ویریبل ڈیکلیئر کیا جائے گا سپوس کر میں نے اے ہی ڈیکلیئر کیا ہے تو اس کو کتنی میمری ایلوکیٹ ہوگی تو یہ آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے میں اس کے لیے تھوڑا سا جو ہے وہ کورس ریوائز کر لیتا ہوں ہے انٹ جو ہے وہ آپ کو کہتنی بائٹز میمری میں اڈیکل کر کے دیتا ہے 4 بائٹ کہ 4 بائٹ وجو شرپ جو آپ کو فلوٹ ہے G وہ بھی 4 بائٹ ٹھیک ہے اور اس کے اmand Razer یعنی character datatite اور اس طرح سے 8 بائٹ تکwan�� taka دیتی ہے اب سپوس کہہ رہے کہ ہم نے یہاں پہ چار انٹیجر ٹائپ کے ویریبل ڈیکلیئر کروایا ہے تو ہمیں کتنی میموری ایلوکیٹ ہوگی جی کتنی میموری ایلوکیٹ ہوگی چار جمع چار جمع چار جمع چار کتنی سکسٹین بائٹس ہمیں میموری میں ایلوکیٹ ہوں گی اور یہ چار چار بائٹس علیدہ علیدہ یعنی کہ کوئی ہو سکتا ہے کہ اس جگہ پہ میموری ایلوکیٹ ہو جائے ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہاں پہ memory allocate ہو کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں تو یہ چاروں جو ہے وہ separately آپ کو memory allocated نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے وہ آپ کو بعد میں اگر اس data کو search کرنا پڑ جائے یا variables کو آپ نے اکٹھا کرنا ہے search کرنا ہے یا sort کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو بڑی مشکل پیش آتی ہے یہ simple variables کے ساتھ ہم اس کو اس طرح سے utilize کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ نے گھر کے اندر جیسے سکول میں بچے پڑھتے ہیں اور گھر کے اندر لاتے ہیں بکس کو اور جہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہیں پہ بکس رکھ دیتے ہیں چاہے وہ کوئی کمرے میں بیٹھا ہے وہاں پڑھ رہا ہے تو کمرے میں رکھ دی روف پہ بیٹھا ہوا ہے چھت پہ بیٹھا ہوئے بچہ وہاں پڑھ رہا ہے تو وہیں بک رکھ دی کوئی بیگ میں پڑی رہا گی کوئی سکول میں پڑی رہ گئی تو جہاں بیٹھا ہوا ہے وہ ہی چیز پڑی ہوئی ہے اس کے بعد اگر بچے کو کہہ دیا جائے کہ بھئی یہ بک فائنڈ کر کے لے کے آؤ تو وہ اس کو سرچی نہیں کر پاتا وہ اس کو ڈھونڈی نہیں پاتا کیونکہ ترتیب کے ساتھ ایک جگہ پہ چیزیں نہیں رکھی ہوتی ہیں جبکہ وہی بکس اگر ہم بک سینٹر پہ دیکھیں تو وہاں پہ ترتیب سے پڑی ہوتی ہیں وہاں پہ وہاں پہ ایک ہی ونڈو کے اندر ایک ہی علماری کے اندر ایک ہی ٹائپ کی بکس فرسٹ کلاس کی سیکنڈ کلاس کی تھرڈ کلاس کی فورت کلاس کی بکس اس طرح سے ترتیب سے رکھی ہوتی ہیں اس سے بکس فائنڈ آؤٹ کرنا سرچ کرنا آسان ہوتا ہے بنسبت چیزوں کے بکھرے ہوئے پڑے ہونے کے سیم یہی کونسپٹ یہاں پہ استعمال ہوتا ہے کہ اگر ہم سمپل الاد 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 ویریبل دیکلئر کروائیں گے نا یہاں پہ بھی فورت ویریبل میں نے دیکلئر کروائے ہو کس ٹائپ کے دیکلئر کروائے ہیں ان ٹائپ ہے لیکن اس کی میموری جو ہے وہ سکیٹرڈ ہے بکھری ہوئی ہے ایک جگہ پہ نہیں ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہو سرچ کرنا ہو تو یہ بڑا مشکل کام ہے لیکن اگر ہم نے سپوس کریں یہ تو چار ہیں اگر سو ویریبل ہو اور سو ویریبل میموری کے اندر سکیٹرڈ ہو جائے اور بعد میں کوئی سرچ کرنا پڑ جائے تو انتہائی مشکل کام ہے بلکہ ناممکن کام ہو جائے گا پھر اگر سو کی بعد ہزار کی بات آ جائے دو ہزار کی بات آ جائے تو انتہائی مشکل ہو جائے گا کام تو پھر اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ ہم اس کی جگہ پہ کیا یوز کریں ایرے کا کونسپٹ یوز کریں یہ ہے ایرے کنزیکٹیو میموری یعنی کہ ہم کیا کریں جب بھی ویریبل کریئیٹ کریں وہ ایک ساتھ کس طرح سے سٹور ہو جائے اب یہ دیکھیں میں نے یہ چار ویریبلز تھے ان چاروں کو کیا کیا ہے اکٹھے ڈیکلیر کروا دیا اکٹھے یوز کر لیا اکٹھے جو ہے ان کو استعمال کرنا شروع کر دی اب وہ کیسے ہو سکتا ہے اب وہ ہو کیسے سکتا ہے وہ ہو اس طرح سے سکتا ہے کہ مثال کے طور پر یہ میں نے یہاں پہ کونسپٹ یوز کیا ہے اب اس کی جگہ پہ میں کیا کرتا ہوں میں انٹ ایرے کا نام اور اس کے اندر مجھے کتنے کتنے ویریبل چاہیے ایک دو تین چار کیونکہ میں نے انٹیجر کے ساتھ بھی یہ چار ویریبلز ڈیکلیر کروا ہے جبکہ میں نے اس کا نام اب کیا رکھ دیا ہے اے ڈبل آر یہ میں نے آری کا نام رکھ دیا اور اس میں میں نے اس کو بتا دی ہے مجھے کتنے ویریبل چاہیے مجھے چار ویریبل چاہیے ٹھیک ہے جب اب مجھے چار ویریبل چاہیے اب چاروں ویریبلز کی جو میمریز ہیں دیکھیں انٹ جو ہے فور بائٹ لے گا ملیں گی مجھے سکسٹین بائٹی لیکن مجھے کس طرح سے ملیں گی اکٹھی ملیں گی کنزیکٹیو ملیں گی تو یہ آپ کو جو نظر آ رہی ہے کنزیکٹیو ون ڈیمینشنل ارے ہے یا تو یہ ہوریزنٹل ہو سکتے یا ورٹیکل ہو سکتے کسی بھی فارم میں ہو یہ ہوگی ون ڈیمینشن صرف ایک ہی ڈیمینشن ٹیبل کی فارمیٹ میں نہیں ہوگی وہ ٹو ڈیمینشنل اور ملٹی ڈیمینشنل لیٹر لیکچرز میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے تو یہ آپ کو بات سمجھ آگئی ہوگی انشاءاللہ تو جی اب اس میں ویلیوز کیسے سٹور کروانی ہے دیکھیں اس میں تو میں نے سمپلی لکھا تھا جی اے ایز ایکول ٹو ٹین اب اس میں ویلیوز کیسے سٹور کروانی ہے اس میں ویلیوز سٹور کروانے کے کافی سارے میتھرز ہیں لوپ کے بغیر ہم ابھی ایرے کو استعمال کریں گے نیکٹ لیکچر میں لوپ کے ساتھ اس کو یوز کریں گے پھر حال سمپلی ہم اس کو یوٹلائز اس طرح سے یہ اس کا لیٹسٹ یہ ایڈوانس میتھر ہے ٹین ٹھرٹی فورٹی سکسٹی فائی ایک تو یہ میتھرز ہے اس کا اب سپوز کریں میں نے سی اوٹ کرنا ہے تو میں ایرے کا نام بتاؤں گا اور اس کا ویریبل نمبر بتاؤں گا ویریبل نمبر جو ہے وہ میں سپوز کرو زیرو لکھ دیتا ہوں تو یہ ڈسپلی کروا کے دیکھ لیتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے یہ دیکھیں ٹین اس نے ڈسپلی کروا دیئے میں نے ٹین ہی سٹور کروایا تھا دوسرا طریقہ کر کے دوسرا طریقہ کر یہ ہے کہ سپریٹلی سٹور کروایا جائے ایرے اور یہ زیرو اب یہ آپ نوٹ کرے ہوں گے کہ میں زیرو سے کام شروع کر رہا ہوں جب بھی میں انڈیکس لکھ رہا ہوں کوئی نمبر لکھ رہا ہوں وہ زیرو سے لکھ رہا ہوں یہ جو درمیان میں نمبر لکھا ہے میں نے اس کو کہتے ہیں انڈیکس what is an انڈیکس اصل میں جب ہم نے ایک ایرے ڈیکلیئر کروای میمری کے اندر اس نے کنزیکٹیو میمری ایلوکیٹ کر لی اس کے اندر ویلیوز میں نے سٹور کروا دی اب اس کو جب اکسیس کرنا ہے تو ہم اس کو انڈیکسنگ کے ذریعے یہ آپ کو 0,1,2,3 نظر آ رہی ہو کہ یہ کہلاتی ہے انڈیکسن what is انڈیکس یعنی کہ اب دیکھیں مثال کے طور پر ایک ہی جیسے پانچ گھر ہیں تو پانچ گھر میں سے اگر آپ نے کسی ایک میں جانا ہے تو آپ کسی مہمان کو بھیجتے ہیں یا کسی دوست کو بھیجتے ہیں تو اس کو کیا اڈریس بتائیں گے اس کو بتائیں گے کہ فلان ایریا ہے فلان سی بلوک ہے ڈی بلوک ہے اور اس کے اندر ہاؤس نمبر تھری ہاؤس نمبر ون تو جب سیم ٹائپ کے سی بلوک یا ڈی بلوک میں سیم ٹائپ کے گھر ہوں گے تو اس میں سے آپ جو پہلا گھر ہوگا اس کو زیرو سے سٹارٹ کروائیں تو یہ رول ایرے کے اندر یوز ہوتا ہے کہ آپ نے جو پہلا ایلیمنٹ ہوگا یا پہلا ویریابل ہوگا یہاں پہ ہم ٹرم یوز کریں گے ایلیمنٹ کے نوٹ ویریابل تو ایک ایرے کے چار ایلیمنٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک دو تین چار ٹھیک ہے جی اور چاروں میں سے یہ دیکھیں انڈیکسنگ کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے ایڈریس کہاں سے کیسے سٹارٹ ہو رہا ہے 0 1 2 اور 3 یعنی یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ جتنی ایرے کی لینٹھ ہوگی اس سے مائنس 1 اس کا کیا ہوگا انڈیکس ہوگا وہاں تک جائے گی کیوں کیونکہ 0 سے سٹارٹ ہو رہا ہے چار ہیں تو 0 1 2 3 چار ایلیمنٹ چار ویریابل کمپلیٹ ہو گئے تو انڈیکسنگ بھی سمجھ آگی اب جو ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں یہ دیکھیں جب بھی میں 0 لکھ رہا ہوں تو مطلب یہ ہے کہ میں 1st ویریابل سے ویلیو کو ڈسپلی کروانا چاہ رہا ہوں اب سپوز کریں کہ میں نے یہاں پہ ویلیو سٹور کروا دی ایک طریقہ تو یہ ہوگا ایک طریقہ یہ ہے کہ میں ایرے انڈیکس نمبر اور اس کے اندر ویلیو سٹور کرواؤں پھر دوسرا ایرے انڈیکس نمبر ون ویلیو اس میں کتنی ہے جی 30 یہ سٹور ہوگی ایرے انڈیکس نمبر 2 اور اس کے اندر ویلیو کتنی ہے 60 40 sorry 40 اور ایرے ویلیو آپ جیتنی مرضی سٹور کر سکتے ہیں یہ صرف میں آپ کو سمجھانے کے لیے اس طرح لکھ رہا ہوں کہ یہ آپ کو سمجھ آتی رہے کہ یہاں میں نے کیا لکھا اور آپ کو سمجھا گئے سپوز کریں میں نے یہاں پہ انڈیکس نمبر لکھ دیا ہے 3 اب ویلیو کون سے ڈسپلی ہوگی بلکو رائٹ 65 اچھا سپوز کریں جو ہے وہ ایلیمنٹ ویلیو بنائی نہیں اس کا انڈیکس نمبر بھی نہیں تو یہاں پہ یہ کیا کرے گا یہاں پہ کمپائلر آپ کو گاربیج ویلیو دکھائے گا دیکھیں یہ ویلیو میں نے کہیں سٹور کی نہیں تو دیکھیں لیس دن سائز تک وہ چل رہا ہے حالانکہ لیندھ جو ہے وہ لکھی ہوئی میں نے لیکن یہ فور کی سپوس کریں میں نے یہاں لکھ دیا ہے 99 تو اب انڈیکس کہاں تک چلے گی بالکل 98 تک last انڈیکس جو ہوگا 98 ہوگا اگر سپوس کریں میں نے یہاں پہ 100 لکھ دیا تو یہاں پہ last انڈیکس کیا ہوگا 99 0 سے لکھ 99 امید ہے کہ اب آپ کو یہ سمجھ آگی ہوگی میں دوبارہ سے اس کو ریوائز کر دیتا ہوں کہ ایرے کیا ہے کنزیکٹیو میمری لوکیشن اس کو ہم ایرے کہتے ہیں یوز کیوں کرتے ہیں کیونکہ ویریابلز سکیٹر ہوتے ہیں ان کو سرچ کرنا سورٹ کرنا مشکل ہوتا ایک ٹائپ کی ویلیوز کو اگر آپ نے سٹور کرنا تو ایرے چاہتے ہیں وہ رکھ لیں اس کے بعد اس کی لیندھ بتا دیں جتنی بھی آپ نے اس کی لیندھ رکھ نہیں ہے وہ رکھ لیں میں نے یہاں پہ فیلحال فور ایلیمنٹ کے ایک ایرے بنائی ہے اب میں آپ اس کے ٹرمز بتا دیتا ہوں اس اس نیم آف ایرے اس لیندھ آف ایرے اور یہ اس کے جو ہے وہ سبسکرپٹ اور سپرسکرپٹ ہیں جو کہ اس کو کلوز کیا ہو ہے اس کے بغیر اگر آپ اس کے جگہ پہ کوئی اور بریکٹ لگائیں گے تو وہ نہیں چلائے گا یہ اس کے رول کے خلاف ہے یہ ایرر دے لے گا یہ والی بریکٹ ہمیشہ پہلے کیا کرنا ہے پہلے ایرے کا نام پھر انڈیکس نمبر اور پھر اس کے اندر ویلیو سٹور کروا دیں اس کے بعد جو آپ نے ڈسپلی کروانا ہے پھر بھی آپ نے ایرے کا نام اور پھر انڈیکس نمبر لکھنا ہے تو یہ آپ کو تینوں چیزیں میری طرف سے امیدہ کہ کلیر ہوگی ہوں گی انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم لوپ کے ساتھ ایرے کو کیسے استعمال کرتے ہیں اور کیسے اس کے ساتھ اکسیس کر سکتے ہیں اس کو ہم ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ